بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ آئی تھی میں تنکین ڈونٹ سپک میں ڈونٹ لینے جو کہ مجھے بہت پسند ہے یہاں پر آل موسٹ فنش ہو گئے تقریباً اور بھی ان لوگوں نے آرڈر کیے ہوئے تھے سائٹ پہ تھے لیکن اندر جو ہی تھے باقی بچے سے تو اب میں لے رہی تھی ابھی اپنے لے کافی اور کافی میں نے لیتی لاتے وید کریم موسٹ فیبریٹ کافی اور آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کی کونسی فیبریٹ کافی یہ گریم گررڈ کے دونٹ رکھے ہوئے تھے جیسے کہ آج کل فٹبال کا میچ ہو رہا ہے تو انہوں نے دونٹ کے پر فٹبال بنایا ہے وہ آتا دیکھیں کہ ہیں آپ ماشاءاللہ ان لوگوں کو بہت زیادہ کریز ہے فٹبال کے میچ کا اور بہت مزیدار یہ دونٹ کے مرے ہاں سمجھے تھی یہ چاکلیٹ ڈونٹ اور یہ چیز ڈونٹ یہ لے چکیٹیں میں کافی رشتہ ہے یہاں پر جیسا کہ ان لوگوں نے پسندیا ناشتہ اور کافی ہے کیونکہ یہ کافی ہر وقت پیتے ہیں تو میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوں اور یہ میں کافی اور ڈونٹ لے چکی تھی اور یہاں پر بیٹھ کے میں نے دنکی ڈونٹ کے ڈونٹ ٹرائے کیا اور جناب پی identified تو میں نے سوچا چلیں اپنے بیورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہم کون سا ناشتہ کر رہے ہیں یہ تھا ہمارا ناشتہ اور میں نے ناشتہ اپنا شروع کر دیا تھا سا سا ناشتہ کر رہی ہوں اور آپ سے پاتے کر رہی ہوں اور جی جانا بیک گراؤنڈ موزک چل رہا ہے تو سبب بتائیے گا آپ کو کوئیسا لگ رہا ہے اور ناشتے میں آپ لوگوں نے کیا ناشتہ کیا یہ بھی بتائیے گا مزیدار والی کافی ہے آ جائیں جس جس نے پیمی ہے میرے ساتھ تو بس تھوڑا سا پیدار اچھا ہوتا ہے تو یہاں پر لوگ اس طرح انجوائیمنٹ شروع کر دیتے ہیں اور بس یہاں پر میں اپنا ڈونٹ قتم کر رہی تھی ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی دکھا رہی تھی بس جب ڈونٹ قتم ہوا تو پھر ہم جناب چلے اپنی نیکسٹ منزل کی طرف تو اتنا خوبصورت لگ رہا تھا پیدار اور یہ کافی آ جائیں جس جس کو پی نہیں ہے میرے ساتھ تو بس آپ ہی ہم جا رہے تھے کچھ چیزیں لینی تھی ہمیں جو کہ مجھے بنانا تھا برگر اس کیلئے مجھے کچھ چیزیں لینے تھی تو میں نے سوزر چلے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بیک دی آئیٹم شیئر کرتا ہوں اور یہاں سے میں نے کچھ لیے بھی تھے یہ بڑے مجھے کے بنے ہوئے تھے گرم گرم کروسا تھے اور کروسا بھی ایک قسم کے نہیں تھے کافی کسیم کے تھے یہ دیکھیں اس کے اندر چیز ڈلی ہوئی ہے جو نمکین چیز ہوتی ہے وہ اور اس کے اوپر تھا زاتر اور یہ دیکھیں چیز سے بھرے ہوئے یہ کروسوں تھے بنز تھے اور بڑے مزیدار اور یہ دیکھیں یہ ایک انسان کے لیے بن پیس ہوتا ہے جو کہ چائے اور کافی کے ساتھ آرام سے پھٹا ہے اور یہ رکھے ہوئے تھے پیٹیز یہ تھے پیٹیز یہاں پر تھے کچھ گرم گرم بھیکٹی آئیٹم جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی دیکھیں کتنا بڑا بند ہے یہ اور یہ چائے کے ساتھ اور کاوے کے ساتھ یہ لوگ پیتے ہیں اس کے اندر اس کے اوپر کالانجی ڈلی ہوتی ہے تیل ڈلے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اس پہ ہوتی ہے سانف جی اور یہ دیکھیں یہ ہم اگر آپ کو یاد ہو میری ویڈیو آپ نے دیکھی ہو مدینے کا سفر تو میں جب مدینے سے آ رہی تھی تو مدینے سے میں نے یہ بند سریئے تھے اور یہ بہت بڑے بند ہوتے ہیں تو یہ فیملی اگر آپ کو برگر بنانا ہے تو آپ اس میں بنا سکتے ہیں بڑے مزیدار بند تھے اور یہ تھی ان کی سوئٹس بڑے مزیدار سوئٹس ہیں اور یہاں پر ایک سوئٹ مجھے بہت پسند ہے جو ابھی نیکسٹ اس میں آنے والی ہے میں آپ کو دکھاؤں گی ملٹی کلرز تھے بڑی خوبصورت طریقے سے لوگ ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور بڑے مزیدار ہوتی ہے اور اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں کیٹ ٹوگیزر پارٹی کے لیے تو رکھتے ہیں اور ہمارے گھر کوئی ممان وغیرہ آتا ہے تو یہ لازم لازم ویسے بھی یہ ہر گھر میں ہوتی ہے تو یہ تھا سوئٹ میٹھا جہر اور یہ بسکٹس وغیرہ سب تازے تھے میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آپ نے ریٹ کلر کی اس طرح کی جلیبی کبھی دیکھی یہ مرتی تو دیکھی ہوگی جلیبی نہیں دیکھی ہوگی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتی ہوں تو یہ بنے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے بانس جیسے کہ آپ کا میں نے پتایا کہ اگر ہم کسی گھتو گیتر میں جا رہے ہیں تو یہ پورے کے پورے اس طرح سے باکسز ملتے ہیں اور یہ ہم لے لیتے ہیں تو اس میں لگی ہوئی تھی چیز اور اس کے ساتھ تھے پارس لے تو یہ تھا پورا پورا چیز سے فل ہوا ہوا پروسوں جو چائے کے ساتھ بڑا یمی لگتا ہے آپ اپنے موون میں کرم کر کے کھائیں اور اس کو اس طرح سے سرک کریں یہ بڑے مسجدہات ہے جیسے سٹائلمنٹ انہیں بنائے ہوئے تھے کسی میں چیز تھی کسی میں زیتون تھے اور ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ چیز کی فلنگ کی ہوئی تھی بڑے مزیدار تھے تو میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی مزا اور یہ دیکھیں یہ تھا اس پنج کیے اور اتنا خوبصورت موڑل میں سے بنایا ہوا تھا یہ ایکچولی میں مجھے اٹریکٹ کیا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور یہ تھے دونٹ دونٹ پہنے یہاں سے نہیں دیئے تھے دونٹ تو میں آلڈی ڈنکن کے کھا چکی تھی یہاں سے مجھے جناب لینی تھی کچھ چیزیں جو کہ میں نے لیئے آگے اور میں نے بنایا ہے برگر حرفی کا کوشش کیے بنا لیئے تو گھر میں بنایا ہے پرائے کریں بڑے خوشی ہوتی ہے گھر میں جب میں اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں تو یہاں سے میں نے کچھ سمال لیا تھا اور آپ کو بھی ساتھ دکھا رہی تھی جس جس کے پانی آ رہا ہے میسیج ضرور کر کے بتائیے گا اور یہ جناب تھے یہاں کے اچار اور اچار بھی بہت ہیلڈی یہ تھے مربع جو سائٹ پہ رکھے ہوئے تھے اور یہ تھے اچار دیکھیں مکس اچار ہیں گو بی کا گاجر کا آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ کوئی سالن رکھا ہوئے نہیں یہ زیتون تھے سارے یہ ان کا اچار کا پورشن ہوتا ہے اسی ترشی کہا جاتا ہے سائٹ پہ ترشی رکھی ہوئے یہ تو خیر تھے زیتون ڈیفرنٹ شیپ کے ڈیفرنٹ کلر کے اور ڈیفرنٹ سٹیز کے اور یہ تھی ترشی جو کہ صرف اور صرف سرکے میں ڈالی جاتی ہے اور سرکے میں ڈال کر بنای جاتی ہے جس میں ہوتی ہے گاجر میرچ مولی یہ دیکھیں سائٹ پہ رکھی ہوئے یہ آپ کو دکھا رہی ہیں اور اس میں ہوتا ہے چھوٹا والا کھیرہ یہ سارے اچار ہیں جو کہ بڑے مزیدار کسیم کے تیار ہوتے ہیں یہاں پر اور یہ لوگ روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں یہ تھی گاجر اور گوپی اور یہ بلکل یہ پیاز ہے اور لہسن ہے اور لیمو ہے اور آپ کو لگ رہا ہوا یہ کوئی ڈیش ہے نہیں یہ ڈیش نہیں ہے بلکہ یہ سارے اچار ہیں جو کہ یہ لوگ کھانے کے ساتھ اور جنہے کے ساتھ کھاتے ہیں بڑے مزیدار کسیم کے اور دیکھیں یہ مٹر کا بھی اچار سائٹ پہ رکھا ہے مٹر کو کاجر کا یہاں سے میں لے رہی تھی یہ سپریٹ چیز کرافٹ کی بڑے مزیدار ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ویجیٹیبل اس میں ویجیٹیبل نہیں ہوتی ہے یہ پیور ہوتی ہے چیز اور بڑے مزیدار کی تھی میں نے یہ لے لی تھی تاکہ میں برگر بنا سکوں اور یہ کیک کیا ہے کیا ہے کیا ہے بسکٹ چائے کے ساتھ ہم لوگ کھاتے ہیں اور یہ تھی سویٹس جیسے کہ میں نے آپ کو باتایا اور بڑے مزیدار بسکٹس بغیرہ سارے تنسان نہیں لے ساتھ یہ مجھے بہت پسند ہیں یہ انہمکین ہوتے ہیں اور دیکھیں یہ چائے کے ساتھ اور کعبے کے ساتھ سرف کی جاتے ہیں اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں زیادہ بانٹیٹی میں میں کلونجی لگی ہوتی ہے سوف لگی ہوتی ہے دیکھیں کلونجی اور سوف کے ہے اور یہ صرف کلونجی کے ہیں اور یہ برابر میں اس پہ لگا ہو ہے مسالہ ریڈ کلر کا اور یہ جناب تل کے ہیں اور کلونجی کے ہیں اور یہ صرف کلونجی کے اچوائن کے بسکٹے ہیں اور سیرے کے تھے اور بڑے مزے مزے کے لئے مزے بسکٹ اور یہ مزا ہے وہ اچوائن کے بسکٹы اور یہ ننکین یہ ننکین مزا اہم اور یہ چاہ اور کاوی کے ساتھ اور یہ چھوائن کے بلے میں بسکٹیں اپنے اچوائن کے بلے بسکٹے ہیں تو بس ہم نے تھوڑا سا یہاں سے کی کراسٹری اور مجھے لینے دے یہاں سے بند اور جب میں نے یہ حرکی کے لے لیے تھے آج میں نے اس وقت یہ بنایا ہے اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے انشاءاللہ تو کچھ چیزیں یہاں سے لینے کی تو بس لی اور تھوڑا سی آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنایی تاکہ آپ لوگوں کو بھی دکھران سکتے ہیں میں نے کہا کیا شاپنگ کی اور اپنا بلوگ پورا کہاں سے شروع کیا کیا شروع میں نے کیا تھا رکبی نورٹ سے اور یہ دیکھیں برو لگا وای یعنی جو خوشکی ہوتی ہے ہم اسے اکثر چھان کر پھیک دیتے ہیں لیکن یہ بہت اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے یہ بند میں دیکھ رہی تھی لیکن یہ پیور وائٹ تھا یہ میں نے نہیں لیا حالانکہ مجھے چاہیے کچھ اس ٹائپ کے تھے تاکہ میں اچھے سے فیلنگ کر کے بنا سکوں لیکن مجھے دار بات یہ لگی کہ اس میں لگی ہوئی تھی خوشکی جو کہ صحت کے لیے بہت جو آٹے میں جو بلکل جو ہم چھان کے نکال کے پھیک دیتے ہیں وہ نہیں پھیکنا جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ براؤن بلکل یہ پاپے ہیں یہ دیکھیں یہ بائٹ کلر کے پاپے ہیں اس سے رس کہا جاتا ہے اور ان کو ایرابک میں شابورہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ براؤن تھے اور یہ بائٹ تھے تو براؤن اس کے آٹے کے بھی ملتے ہیں اور بائٹ آٹے کے بھی ملتے ہیں تو آپ کو جو پسند ہے آپ کو لیجئے اور ہر طرح سے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کی نعمتیں محصر ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ہم سے کبھی بھی نہ چھینیے گا اور اللہ تعالیٰ ان پر مزید دن مدین اضافہ کیجئے گا ان بسکٹوں میں تھی کلونجی سونف تو یہ دیکھیں یہ بھی کلونجی سونف کے تھے تو میں نے لیا تے سونف والے ملک والے بسکٹ اور یہ دیکھیں یہ ڈائیٹ برائد ہوتی ہے جو کہ براون کلر کی ہوتی ہے اس کے اندر مٹی گرین یوز کیا جاتا ہے اور مٹی جو سیٹس ہوتے ہیں وہ یوز کیا جاتے ہیں اور یہ ڈائیٹ کے لیے ہیں ڈائیٹ پلینر جو ڈائیٹ پلین کرتے ہیں ان کی بھی بیسٹ ہے یہ بھی براون تھی روٹی اور کسی دن میں اس کا شاور میں بنا کر دیکھوں گا یہ تھی ساری وائٹ جو کہ بازار میں ملتی ہیں شاور میں ہم لوگ یہ یوز نہیں کرتے ہیں بان مجھے کچھ اس طرح کے بول چاہیے تھے لیکن یہ صرف تھے وائٹ اس میں بہت بڑا تھا یہ اتنا بڑا تھا کہ ایک باری میں بنائیں تو تین سے چار لوگ کھا سکتے ہیں اور بہت زیادہ موٹا تھا اس لیے بھی بہت اچھا تھا ہیلڈی تھا اور ایک میں نے یہ لے لیا اس کے اندر دیکھیں کلونجی تیل سونف اور فلیکسیٹ اس میں لگے ہوئے تھے اور بیچ میں سے کھول کے اس کو اس کے اندر فلنگ کر کے بڑے مزیدار اگر آپ تین سے چار لوگ ہیں تو آپ سے کھا سکتے ہیں اور ایسے ویجوال یہ جیسے میں نے آپ کو دکھایا یہ ٹی ٹائم کے لیے لوگ یہاں سے لیتے ہوں یہ بہت بار میں رکھی تھی چھوٹی چھوٹی گلاب جامل جس پہ میری نظر پڑی اور پانی آیا اور یہ تھے کیک یہ تھے یہاں پر سارے کیک جو کہ یہ بھی بسپوسا کہتے ہیں اسے ایرابک میں بسپوسا کہتے ہیں اور یہ سوجی کا بنا ہوا ہوتا ہے خیر یہ تو بند ہیں اور چھوٹے چھوٹے یہ میں نے بنایا تھے بیکنگ کیے تھے اب نیکس ٹائم کروں گی تو آپ لوگ ساتھ ضرور شیئر کروں گی لیکن میں کرتی ہوں جو بیکنگ میں کرتی ہوں وہ براون آٹے کی جو ہم لوگ کھاتے ہیں میں براون آٹا یعنی گندم آٹا یوز کرتی ہوں پیور اور اس کے اندر اگر دو پیالے گندم آٹا لیا ہے تو ایک پہلا جوکا آٹا یوز کرتی ہوں یعنی ایک حصہ جوکا ہوتا ہے تو مکس ملٹی کرینز یوز کر رہے ہیں سہت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اور یہ اسی طرح سے سالٹی اسٹک تین جو کہ اس کے ساتھ کھائی جاتی ہیں اور یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی ہمارے ادھر بندی ہیں پاکستان اور انڈیا میں نان گتائیاں اس طرح سے رکھی ہوئی تھی بسکٹ رکھی ہوئی تھی اس پر سپرنکل کی گئی تھی شوگر اور یہ تھی جناب سعودی مٹھائی جو کہ مجھے بہت پسند ہے یہ بھی میں نے لینی تھی یہ دیکھیں یہ میری فیوریٹ مٹھائی ہے اور اس میں زیادہ میٹھا نہیں ہوتا اس کے اندر بھرے جاتا ہے اس کی فیلنگ کی جاتی ہے ایکچولی میں ایلمنٹ سے اور پستاشیو سے بہت مزیدار ہوتے ہیں یہ ایریبک سوئٹس اور یہ دیکھیں بڑے مزیدار سوئٹسی آپ لوگوں میں بھی پانی آرہا ہوگا اور کس کس کی جناب بڑھتے آرہی ہے اس کے ساتھ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا یہ 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 کیکس بھی میں نے آگے شیئر کیا ہیں میں آپ کو دکھاؤں گی یہ مسارہ لگے ہوئے جو وہ ہوتے ہیں بنے ہوئے چھٹ چھٹے بریٹ پیس ہوتے ہیں یہ اس طرح سے رکھے جاتے ہیں اور سرکھے جاتے ہیں ایک دھال میں اور یہ تھے بنے ہوئے جناب آپ کو اگر پتہ ہو ملٹی گرین کے یہ دیکھیں اس پر بنا ہوا بھی ہے اور اس کو بنایا گیا ہے چکندر اور پالک سے جو اگر آپ دیکھیں ڈو کو بنائے پالک سے تو یہ ڈو اس طرح سے گرین ہوتی ہے اور چکندر سے بنائے ہوئے ریٹ جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں ان کے لئے بیسٹ ہوتے ہیں تو جناب ابھی ہم آگئے تھے پیسٹری کی طرف اور یہ کیک اور پیسٹری ہم آپ کو دکھا رہے تھے میں دیکھ رہی تھی جوسی والی پیسٹری مجھے بہت پسند ہیں کبھی کبھی کھاتی ہوں تو ابھی ہم یہاں پر آپ کو دکھا رہے تھے اور جناب کس کس کی ہے دیسیمبر میں تو ضرور کیجئے گا یہ کیک ان کے نام جن کی بردے ہیں اس دیسیمبر میں اور میری ویڈیو پسند آیا کریں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال اللہ حافظ مجھے بladım میری بیدی بیدی سبسکرائب سوٹ